اسلام علیکم میں ہوں ناصر ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین آج کی ہماری اس ویڈیو کا جو مقصد ہے وہ ان حائفز یعنی ان سرخ بچڑوں کے متعلق بات کرنا ہے جن کو مقبوضہ فلسطین میں لائے گیا ہے یہ کونسی ٹریڈیشن ہے جس کو ادا کرنے کے لیے یعودیوں نے ان سرخ بچڑوں کا انتخاب کیا ایسے سرخ بچڑے جن کے خوفز یعنی جن کے پیر جن کو ہم کھر کہتے ہیں وہ بھی سرخ ہوں گے ایسا کیا ہے جو یعودی کرنے جا رہے ہیں آج ہم اس پر بڑی کوک سی ایک ویڈیو کے اندر بات کریں گے بڑا جلدی جلدی اس ٹاپک کے اوپر انشاءاللہ میں روشنی ڈالوں گا ناظرین اب یہ ڈھکی چھپی تو بات ہے نہیں کہ مسجد اقصہ جو کہ مسلمانوں کے لیے بہت ہی مقتص مقام ہے اور بلا شبہ یعودیوں کے لیے بھی بہت مقتص مقام ہے اس بنا پر کہ یہاں پر کبھی کنگ سولوونس چیمپل ہوا کرتا تھا جسے یعودی حیکل سلمانی بھی کہتے ہیں تو یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ تمام الہامی مذائب کے لیے بڑی اہمیت کی حامل جگہ ہے ناظرین آج سے کچھ سال پہلے تک لوگ ان ساری باتوں کو جو یعودیوں سے منسلک ہیں ان کی ٹریڈیشن سے منسلک ہیں یا پھر ان باتوں کو جو دجال سے مسیح دجال سے اینڈ آف ٹائم سے متعلق ہیں ان کو کوئی ہیری پورٹل کی سیریز یا پھر لارڈ آف دہ رنگ جیسی سیریز جیسی کوئی فکشن سمجھتے تھے مگر جب سے ڈاکٹر اسرار احمد جیسے سائب علم و فراست لوگوں کی باتیں سچ ثابت ہونا شروع ہوئی ہے جو انہوں نے آج سے کئی سال پہلے کہہ دی تھی تو تب سے لوگوں کا اس بات پر یقین بھی بڑھتا جا رہا ہے ناظرین ٹیکسس سے کچھ بچڑے ایک بھاری رقم پر فریدے جاتے ہیں اور انہیں ٹو لیٹھ فٹی تھاؤزن ڈالرز کی بھاری رقم کے ساتھ شپنگ کیا جاتا ہے سوال یہ ہے کہ ان کو زبا کیوں کیا جائے گا یہ کونسیو ٹرڈیشن ہے جس کو فالو کیا جا رہا ہے تو اس بات کو سمجھنے کے لیے ناظرین آپ کو جانا پڑے گا دا بک آف نمبرز میں اور اس کے چیپٹر نمبر نائنٹین میں تو وہاں پر کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اور حرون علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ علیہ السلام نے کہا جس کا چیپٹر نمبر نائنٹین ہے اس کے ورس نمبر ون این ٹو این ٹل ٹین یہ بات کہی گئی ہے یہ پورا بات کیا موجود ہے تو اگر یہاں پر بات ہی ہوا ہے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بخشنے کے لیے یعنی کہ جب بخشنے کا ارادہ کیا بنی اسرائیل کو تو ان سے کہا کہ وہ ایک صرف بچڑا لے کر آئے اور اس کی قربانی کا اب یہ ایک بڑی مشہور بات ہے جسے کہ سورہ بکرا یعنی قرآن پاک کی سورہ بکرا پہلی سورہ جس کا نام ہی بکرا ہے بکرا ذمطلب ہی عربی میں بچڑا ہوتا ہے اس کے اندر بھی بتایا گیا ہے تو یہ کوئی ایسی ایلین بات نہیں ہے ہمارے لیے تو اصل میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بخشنے کے لیے جس چیز کی قربانی کا کہا وہ ایک ہائفر تھا تو بہرحال ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ اپنے گناہ بخشوانے کے لیے ان بچڑوں کو زبا کریں گے جو پہلی بات ہمارے سامنے آتی ہے اب ان بچڑوں کی قربانی کے بعد ان کو جلا دیا جائے گا اور جلانے کے بعد ایک خاص مقام پر جلانے کے بعد ان کی جو ایشز ہے جو اس کی راکھ ہے اس کے ساتھ جو کچھ کیا جائے گا اس کا ریفرنس بھی ہمیں The Book of Numbers Chapter Number 19 کی Verse Number 9 میں ملتا ہے یہ پورا ایک واقعہ ہے جو شروع سے لے کر یہاں تک چلتا ہے کہتے ہیں جی لاس میں تو یہ کیوں کیا جائے گا اس کی ایشز کو سارے اسرائیلیوں میں بانٹا جائے گا اور اس کے بعد پانی میں ملا کر اس سے پاکیزگی حاصل کی جائے گی باقی واللہ والم اللہ ہی بہتر جانتا ہے خیر بات یہاں سے نکلتی ہے پاکیزگی ہی تو یہ بات تو چھڑے گی کہ پاکیزگی حاصل کیوں کی جا رہی ہے ظاہر ہے ہم بھی پاک ہوتے ہیں لیکن پروپر پاکیزگی یعنی ہم مسجد میں جانے کے لیے وضو بناتے ہیں غسل کیا جاتا ہے ظاہر ہے جیسے کہ عید آتی ہے یا پھر جمعہ کا دن آتا ہے تو خاص طور پر غسل کا احتمام کیا جاتا ہے یہ ساری پیوریفیکیشن آخر ایک بڑے مقصد کیلئے ہوتی ہے ایک بڑی عبادت کیلئے ہوتی ہے تو یہ ہوتی بھی کسی مقصد کیلئے یہ سب کر رہے ہیں خیر جب ہم یہودیوں کی یہ بات کرتے ہیں تو اس سے مراد کچھ خاص طبقات ہیں سارے یہودی ظاہر ہے ایسا نہیں کرتے خیر یہ پاکیزگی حاصل اس لیے کی جا رہی ہے کہ مسجد الاقصہ کو مسمار کر کے ایک دفعہ یہاں پر دوبارہ سے حیکل سلمانی یعنی The King Solomon's Temple کو قائم کیا جائے تاکہ وہ روایت جو کہ ان کی پہلے سے برقرار تھی سیدنا سلمان علیہ السلام کے دور میں یہ اسی روایت پر واپس آئیں اور آنے والے لارڈ کے لیے یہ راستے ہموار کریں جی ہاں ایک اور بات جو بالکل ویگ ہے وہ یہ ہے جو ابھی تک انکلیر ہے ہم ابھی بھی سے کوئی الف لیلہ کا قصہ سمجھ رہے ہیں ایسا نہیں ہے بلکہ یہ ساری ریالٹی ہے یہ کوئی مووی نہیں ہے یہ کوئی سکرپٹ نہیں ہے بلکہ یہ سارا کچھ ایک پلان کے تحت کیا جا رہا ہے ایسا کیوں کر رہے ہیں وہ بلا شبہ وہ آنے والے لارڈ کی یعنی کہ ان کے لیے جو مسیح الدجال جو ان کے لیے مسایا ہے اور ہمارے سکرپچرز کے اندر اسے المسیح الدجال یا پھر فالز مسایا کہا گیا ہے یہ اس کے لیے اس کے لیے تیاریاں کی جا رہی ہیں پھر جب بات مسیح الدجال کی آتی ہے تو بائبل کی بک آف ریولیشن یا پھر ایز اکیل ایکس آرڈس ان سب کا ذکر بھی آنا لازم ہے جیسے کہ ایکس آرڈس کی چیپ نمبر ٹونٹی فائی ورس نمبر ایٹ میں اور بھی کئی جگہوں پر واضح کیا گیا ہے کنگز میں واضح کیا گیا ہے اس کے المسیح الدجال کی آنے کے بارے میں اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وہ کون ہوگا اور کیسے مرے گا کہا گیا ہے ایک جگہ پر میں حوالہ دیتا ہوں اور یہ پڑھنا ضروری تھا اس لیے میں پڑھ رہا ہوں آپ کے لیے تاکہ اس کو بڑے مفتصر انداز میں بیان کر سکوں کہتے ہیں بڑی اہم بات کہ وہ ہر جگہ پر قابض ہو جائے گا جو خدا کی ہے یا جہاں پر خدا کی نمائندگی ہوتی ہے اور وہ ساتھ ہی ساتھ اپنے آپ کو کہے گا کہ میں خدا ہوں معاذ اللہ اور ساتھ ہی ساتھ آگے اس کے مرنے کا بھی ذکر آیا ہے بائبل میں ہے کہ جی بلکل یہی سیم بات ہماری احادیث میں بتائی گئی ہے کہ وہ بھاگے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موں کی مہگ کے ساتھ وہ جہاں جہاں ان کا سانس جائے گا وہ پکلتا جائے گا تو یہ باتیں تو بلکل واضح ہیں اور یہ بات بھی بلکل واضح ہے کہ یہودی اس ایک خاص مقصد کی تیاری میں ہیں اور اسی لیے وہ ان حائفظ کو قربان بھی کرنے جا رہے ہیں لیکن ہم سب شاید اس کو ابھی بھی ایک مووی سمجھے بیٹھے ہیں شاید ہم ابھی بھی اس کو سریسلی نہیں لے رہے ان باتوں کو اور سمجھتے ہیں کہ یہ سب ڈراما ہے یا پھر یہ سب ایسی باتیں ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں خیر حقیقت بارحال کیا ہے انڈ آف ٹائمز کب ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے اور اللہ ہی اس کا فیصلہ کرے گا بارحال اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اسے دوسروں تک پہنچائیے گا تاکہ علم کی بات دوسروں تک بھی پہنچ سکے میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا اور مجھے اگلی ویڈیو تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ